چین کی بڑی لیپس میں جیوک ہتھیار پر ریسرچ بیجنگ سے لے کر ہنان تک لیپ میں جیوک ہتھیار پر کام کر رہا ہے چین کئی لیپس کا ڈیٹا پشمی دیشوں کے پاس اپلپد ہے اور حالات بہت زیادہ پتر ہوتے جا رہے چین کے اندر پوری دنیا کی نگاہ چین پر ہے لیکن چین یہ باننے کو تیاری نہیں ہے کہ اس کے دیش میں حالات خراب ہو رہے ہیں لاشوں کا امبار ہے لوگوں کو ویکسین نہیں دیا جا رہا ہے بیٹ نہیں مل رہے لوگوں کو رسیوں پر بعد کا ڈپ چڑھائی جا رہی ہے لوگوں کو اور لوگ مر رہے ہیں کھانے پینر کی سمان کے لیے بلکل لوگ سڑکوں پر حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود چین یہ کہہ رہا ہے کہ all is well لیکن یہ سوال کیا اٹھا اٹھ بھی رہا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ تصویریں کیا کہانی بیان کر رہے ہیں چین میں کہا ہے جیوک ہتھیار اور اس پر جو ریسرچ ہے وہ کیا کچھ کہتی ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہان اسٹیوٹ آف وارالوجی میں یہ کہاں جا رہا ہے سب سے بڑا اس کا سینٹر ہے اور وہیں پر یہ جیوک ہتھیار تیار کیا گیا ہے یہ اپنے کھیت میں دو ہزار مچلیاں پال کے ہر چھ مہینے میں تین لاکھ تک کمارے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ملیک ٹری میڈیکل ریسرچ یونٹ آف بیجنگ میں بھی اس کو تیار کیا جا رہا اور لگ بھگ ایک دشک یا یوں کہے چھ سات سالوں سے اس پر چائنہ کام کر رہی ہے چائنہ اکیڈمی آف سائنس اور شنگ جیانگ میں اس پر کام کیا جا رہا ہے لگتار اس پر وہاں کے بھگیانی کام کر رہا ہے اور یہ بات امریکی ریپورٹ پر سامنے آگئی ہے چائنیز میڈیکل لیویٹری ہینان میں جو موجود ہے وہاں پر بھی اس کو لے کر کام کیا جا رہا ہے لیویٹری آف پیتھالوجی شیچوان میں بھی اس پر کام کیا جا رہا ہے بیسٹ چائنہ بائیو میڈیکل بگ ڈاٹا سینٹر میں بھی اس طرح کا اس طرح کا ویپن بنانے کے لیے کوشش کرتا ہوا دہزار آ رہا ہے چین لیکن پرابلم یہ ہے کہ چین نے پوری دنیا کے لیے خطرہ بنانے کی سوچا تھا لیکن اس خطرے میں گر گیا ہے اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس خطرے سے باہر نکلے تو نکلے کیسے ایسے میں چین میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہمارے لیے کتنا alarming situation ہے فیلال دیکھیں میں خود اس اے کارڈیولوجیس کئی بار انوائٹیڈ رہا ہوں چائنہ میں اور میں نے کئی ہسپٹل ان کے دیکھے ہیں اور ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بارے مجھے کافی انداز ہے ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بھارت اور یورپ کے قریب کے لیے برابر ہے میں کہوں کافی ڈیولپڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا اگر وہ ہیلتھ کیئر سسٹم because of their own problems because of their own mistakes اگر وہ چل مرا گیا ہے یا بالکل کام نہیں کر پا رہا اتنی جیدہ موتیں ہو رہی ہیں جو کی میڈیا دکھا رہا ہے جو صحیح بات بھی ہے تو اس لیے ہم کو تھوڑا سا وشف کے لیے چنتا والی بات ہے وہ اتنی اگر ڈیٹس وہاں کر رہا ہے تو ہمارے ہاں کرے گا کی نہیں کرے گا یہ کوششن ہے لیکن اس کا آنسر یہ ہے سیمپل کہ یہ کافی انفیکشیس جرور ہے لیکن اس کی ویرولیس ابھی کنفرم نہیں ہے ویرولیس ڈیپنڈ کرتا ہے باڈی کی امیونیٹی پہ اچھا ڈاکٹر فیویک ڈاکٹر فیویک اس میں ایک تھوڑا سا ایک تھوڑا سا فارم آیا تھا کرونا وائرس کا اس کو دھیان میں رکھتے اس کو ٹیسٹ کرتے ویکسین کو تیار کیا گیا اس کے بعد تمام جو میوٹیٹ یہ فارم سر جو ویرینٹس آئے اس پر اتنی پربھا بھی نہیں ہوگی کیونکہ فرسٹ فارم کو لے کر ویکسین کو تیار کیا گیا یہ کتنا صحیح ہے یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے لیکن ٹوٹل صحیح نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے جو بھی ویکسین بنی اومکرون پہ تو کام کرتی اس کا ایک چھوٹا ویریشن ہے ایک سپائک پروٹین کے اوپر ایک مائنر چینج آیا موٹیشن ہوا ہے جس کی ویسے یہ بی اپ سیون آیا لیکن اگر اس کی افکیسی ایٹی تو ایٹی فائی پرسن تھی ہماری کووی شیل کی تو اس کی ستر پرسن تو ہوگی یہ سوچنے کے وائے ابھی ہم کوئی تیسٹن نہیں کر پائے ہیں تو ہماری پرکوشن دوز پہ یہ اپنے کھیت میں دو ہزار مچھلیاں پال کے ہر چھ مائنے میں تین لاکھ تک کمارے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی